موسیقی سردی ازلہ راجوری اور پنش کے عوام کی سب سے بڑی مشکل یہ رہی کہ انہیں بہتر طبیعی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا تو جمع یا پھر شریع نگر کا روح کرنا پڑتا دونوں ازلہ کی لگ بگ بارہ لاکھ آبادی کو مقامی سطح پر صحت کی ایسی سہولیات فرہم نہ تھی کہ ہر بیماری کا یہی پر علاج ممکن ہو سکے یہی وجہ رہی کہ پچھلے کئی برسوں سے یہاں کے لوگ حکام سے بہتر طبیعی خدمات کی فرہمی کی مانگ کرتے رہے مگر کہتے ہیں کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اور یہی میٹھا فل راجوری پنش کی عوام کو بھی ملا ہے یعنی گورمت میڈیکل کالیج و ہسکتال جس کا قیام یقینی طور پر ایک تاریخی خدم ہے موسیقی 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 کو جو کسٹیکشن ہوئی ہے اور یہ کھمپلیکس پورا بنا ہے میں تو یہ سبتا ہوں کہ یہ گورنٹ ایک پالسی تھی اس کے حساب سے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بارڈر بیلڈ کے اس علاقے کو اتنا بڑا جو یہ عزاز ملا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پہ وہ انفرسیکٹر بننے کے بعد ہمارے اس علاقے کے اندر ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے فائدہ پہنچا ہے اور دوسرا جتنے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی جو جو پالسیز ہیں ساری وہ ان علاقوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک بہت بڑی بات ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلا میڈگل کالج کے لیے ہمارے یہاں سے رجوری پہنچ سے بچے جو ہیں وہ جمہو تاک یا کشمیر تل جاتے تھے لیکن جو میڈگل کالج رجوری کے اندر بنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پیر پنجال کے لیے رجوری پہنچ کے لیے اور اس بارڈر بیلٹ کے لیے ایک بہت بڑی فائدے والی چیز ہے اور اس سے ہمارے یہاں کے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں یا ہمارے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے اور اس طرح کی جو پالسیز ہیں سینٹر گورنمنٹ کی گورنمنٹ آف انڈیا کی میں ان سب کو سراغتا ہوں اور اس کو ان کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو ہمارے بات پیش کرتا ہوں کہ ان پالسیز سے بارڈر بیلٹ کے جیسے جو علاقے ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور ایسی چیزوں کی ہاں ہمارے ضرورت بھی تھی آج یہ جو میڈگل کالج کا جو انفرسیکچرز ہے یہ جب بھی یہاں پہ کوئی اگر آتا ہے تو میرے خیال میں راجوری اور کنچ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے بڑا یہاں پہ انفرسیکچرز کوئی اور نہیں ہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کا فائدہ ہمارے پورے بارڈر بیلٹ کو ہے یہ میڈگل کالج راجوری کے مہرہ علاقے میں تعمیر ہوا ہے یہاں ایک خوبصورت عمارت کا کام کم سے کم مدت میں مکمل کیا گیا جس میں خوبصورت کلاس روم بھی شامل ہے ساتھی طلبہ کو بہتر سہولیات فرہم کرنے کے لیے اس عمارت کے ساتھ رہائش کواتر اور خوستل بھی تعمیر ہو رہے ہیں یہاں پہاڑوں کی گود میں ان خوبصورت عمارت کی تعمیر میں محقم تعمیرات کے آمانے دن رات کام کر کے راجوری پنش کے عوام کے خواب کو شرمندے تابیر کر دیا ہے واضح رہے کہ میڈکل کالیج کی عمارت کا کام دو ہزار سترہ میں شروع ہوا جس پر ایک سو انتالیس کروڑ روپے کی لالتائی یہ کام مارچ میں مکمل کرنے کا حد رکھا گیا ہے اب یہ ہمارا میڈکل کالیج مہرب ہے جو رن رہا ہے ہمارا یہ ایڈمسٹریٹو بلاک جو ہمارا رڈی ہے ہینڈ اوور کے لیے سارا ہے اس میں فرنیچر فکسنگ کر دی ہے پلاسرون کے سارے اپائیٹمنٹ لبارٹری رڈی ہے اور ہمیں ہینڈ اوور کے لیے کالیج مناکی دے دی پرنسپل سب کو ٹیک ور کے لیے اس کے پاس رہا بچھر کے لیے ہمارا گرلز ہوسٹل اور بائز ہوسٹل یہ بھی نیر بائی رڈی ہیں اب آنگلے دس سے پندرہ دن میں رڈی ہو جائیں گے اس کے پاس یہ انٹرنل روڈ کی ڈولمنٹ ہے یہ بھی اس کے ساتھ گرابل ہم بنا دوں گے اور یہ گسترڈ سٹاپ آٹر ہے یہ کا کام چل رہا ہے جہے مارچ میں ہمارے رڈی ہو جائیں گے اس کے پاس ہمارا یہ دولمنٹ کا چھوٹا موٹا کام رہے گا وہ بارے چلتے رہے گا گورمنٹ سے بڑا دھیم دے رہی ہے ہمارے ہر مینے میں ایک دو میٹنگ ہوتی ہیں اس بارے میں اس اہم اور وکاری پروجیکٹ سے نصرف راجوری پنچ بلکی ریاست کی کئی علاقوں کی عوام کو بھی طبیعی خدمات فرہم ہوں گی یقیناً اسے سرہدی خطے میں طبیعی نگہداشت کا نظام بدل کر رہ جائے گا لوگوں کو مقامی سطح پر ہی علاج و مالجے کے خدمات فرہم ہوں گی جنہیں کل تک بہتر خدمات کے لیے سینگلو میل جمہو سرنگر یا پھر بیرون جمہو کشمیر جانے پہ مجبور ہونا پڑتا تھا گھر سے میلو دور جا کر علاج کروانا نصرف ان کے لیے مہنگا عمل ثابت ہوتا تھا بلکہ انہیں اس دوران درجنوں قسم کی پریشانوں کا سامنا بھی رہتا تھا چونکہ طبیعی خدمات کی فرہمی ایک ضرورت ہے لہذا یوجی حکومت کی طرف سے اس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ظلہ کی انتظامیہ اور طبیعی حکام بھی ترجیحی بنیادوں پر اس شعبے کی ترقی اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشح ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ راجوری میں صحت کا جدید ترین طبیعی دانچہ موجود ہو یہاں بہترین ڈاکٹر علاج مالجک کے لیے دستیاب ہوں ملڈنگ میرہ میں بھار رہی ہے جی ایم سی سی جوری کی اس میں ڈی سی صاحب نے پچھلے دنوں دورا کیا اور ان کے ساتھ میں بھی تھا تو اس میں ایڈمیسٹریٹو بلاگ جو ہے انجیرینگ پر دنگ والے نے اس کو پوری طرح میں دکھایا تو وہ تیار ہے اور اس میں اکیڈوی بلاگ یہ بھی تیار ہے موسیقی 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 ہر قسم کے تشخیصی آلات ہوں ہر بیماری کا علاج یہی پر ممکن ہو جس سنجیدگی سے بیڈکل کالیج کا کام کیا گیا اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب راجوری پنش کے لوگوں کے لیے صحت کا ایک بہترین نظام مقامی سطح پر ہی موجود ہوگا اور انہیں ہر قسم کی طبی سوریات یہی پر دستیاب ہوگی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ طبی خدمات کے خصول کے لیے محکمہ صحت کو تعاون دیں اور ان سرکاری سکیموں کا فائدہ اٹھائیں جو ان کی فلاو بہبود کے لیے چلائی جا رہی ہے خاص طور پر عیوشمان بھارت سے برپور فائدہ اٹھائیں جس کے لیے ہر کسی کے پاس گورڈن کارڈ ہونا ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی